بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سہوں گے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے اور آباد رکھے تو آئیے گا آج پھر میں آپ کے خدمت میں ان حضرات کے لئے نسخہ پیش کرنے کے لئے جا رہا ہوں جو ٹائمینگ کا شکار ہو چکے ہیں جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جیسے ہی ہم بیوی کے پاس ہم بستری کے لئے جاتے ہیں فورا ہی ہماری منی خارج ہو جاتی ہے فورا ہی ہم ڈسچارج ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ یہ شرمندہ ہونا پڑتا ہے اور بہت زیادہ اپنی کمزوری کا احساس ہونے لگتا ہے کہ اب ہم کیا کریں ایسی کونسی چیز کھائیں جس کے استعمال کر کے ہم بیوی کا ہاں کچھے سے ادا کر سکیں تو یہ بہت سارے پریشانیوں کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے اور شادی ہونے کے بعد آپ کو ایک مہینے دو مہینے ایک سال دو سال پانچ سال دس سال کے بعد مگر یہ پروولم آ رہی ہے تو آپ پریشان بلکل بھی مت ہوئیے گا آپ ٹینشن بلکل مت لیجئے گا یہ جو فارمول آپ کو میں بتانے کے لئے جا رہا ہوں یہ جو حکیمی نسخہ آج میں آپ کے خدمت میں رکھنے کے لئے جا رہا ہوں یہ آپ کی پریشانی کا حل ہے یہ آپ کی پروولم کو سولو کرے گا یہ آپ کی دکت اور آپ کی شرمندگی جو آپ بیوی کے سامنے شرمندہ ہوتے ہیں یہ اس سے انشاءاللہ بچائے گا اب آئیے گا نسخہ کیا ہے اور ہم نے کن کن چیزوں سے اس کو تیار کیا ہے اگر آپ کی منی پانی جیسی پتلی ہو گئی ہے ایریکشن پاور کی کمی ہو گئی ہے تناوانہ بند ہو گیا ہے تو یہ فارمولا آپ اپنی زندگی میں ایک بار استعمال کریے گا انشاءاللہ پھر آپ کے زندگی خوشی کے ساتھ بیوی کے ساتھ میں گزرے گی اب آئیے گا نسخہ اسکین پر دیکھیں ہم نے کون کون سی چیزیں اس کے اندر شامل کی ہیں اور کیسے ہم نے اس کو تیار کیا ہے سب سے پہلے آپ اس کے اندر شامل کریں گے لونگ پندھرہ گرام اس کے بعد میں آپ کو لینا ہے دارچینی پندھرہ گرام جائفل یہ آپ اس کے اندر پندھرہ گرام ایٹ کر لیں گے جاویتری یہ بھی آپ پندھرہ گرام شامل کر لیجئے گا اکرکرہ ایرانی یہ آپ کو تیس گرام لے لینا ہے سالم مصری یہ آپ پندھرہ گرام اس کے اندر ایٹ کر لیں اور ستاور یہ آپ کو پچاس گرام لے لینا ہے موسیلی سفید یہ آپ کو پچاس گرام ایٹ کرنا ہے اور زافران اس کے اندر آپ کو دس گرام شامل کر لینا ہے یہ آپ کا مکمل نسخہ ہو گیا اب ان تمام اجزہ کو اچھی طریقے سے کوٹ پیس کے اس کا باریک پاورڈر بنا لیں اس کا صفوف بنا لیجئے گا اور جب اس کا صفوف تیار ہو جائے تو پھر روزانہ صبح شام آدھا آدھا چمچ نیم گرم گائے کے دودھ کے ساتھ میں آپ کو استعمال کرنا ہے اس طریقے سے آپ اس کو استعمال کریے گا انشاءاللہ تبارک وطلہ چند دنوں کے اندر آپ کی یہ پروبلم آپ کی یہ دکت آپ کی یہ پریشانی اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور آپ خوشی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے اگر آپ اس حکیمی نسخے کو حاصل کرنا چاہتے تو پھر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنے اسپاس میں کسی حکیم صاحب سے جو کہ ماہر اور قابل ہوں ان سے آپ بنوا کر کے استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھا لیجئے گا پھر بھی اگر کوئی حکیم صاحب آپ کو نہ ملے تو میں نے اپنا کونٹیکٹ نمبر ویڈیو میں دے رکھا ہے اس پہ کول کر کے یہ نسخہ بنا بنایا آپ ہمارے یہاں سے بھی کہیں بھی کسی بھی جگہ آپ منگوا سکتے ہیں اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں آپ کو شیفات آتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ